ویلکم بیک فرینز ہائی ایم اشرا پاندی ریکی گراند ماسٹر اور امیقنیفائیڈ ہیلر آج میں ایک بہت ہی سپیشل ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے آئی ہوں میں آج آپ کو بتانے والی ہوں کہ اپنی لائف میں منی کا انپلو کیسے رکھیں منی کے انپلو کا ہرڈل کیسے ختم کریں اپنی لائف کو منی ماغنٹ کیسے بنائیں تو آج میں آپ کے سامنے منی سپیل لے کر آ رہی ہوں آپ کو بتا رہی ہوں کہ منی سپیل کیسے کیا جاتا ہے اور منی سپیل چارم بیگ کیسے بنایا جاتا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک مرد تالسمن اسے ہم تالسمن کہتے ہیں یہ پینتا گرام ہے سٹار شیٹ کا اگر یہ نہیں ہے آپ کے پاس تو بھی doesn't matter اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے ہمیں اس کے لئے کچھ کوئنس کی ضرورت ہوتی ہوگی اور یہ کوئنس کیسے بھی ہو سکتے ہیں نئے پرانے دس روپے پانچ روپے ایک روپے چوننی اٹھننی کوئی بھی کوئنس چلے گا اس کے بعد یہ چاہیے ہوتا ہے کوئی ایک دس روپے کا نوٹ یا پانچ روپے کا نوٹ کوئی بھی پرانا نوٹ روپی نوٹ میں نے جیسے ٹیم روپی نوٹ لیا ہے اور اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اور آپ کو اپنے بزنس کا انکمیگ فلو چاہیے تو آپ کا پران آپ کا وزیٹنگ کارڈ جیسے یہ میرا وزیٹنگ کارڈ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بزنس بہت اچھا چلے مجھے میرے بزنس میں سے بہت اچھی کمائی ہو اور میرے پاس لگاتا پیسے کا انفلو رہے تو یہ اس کے لئے میں نے اپنا وزیٹنگ کارڈ یوز کیا ہے اس کے بعد ہمیں ایک وش سلپ بنانی ہوگی اور اس وش سلپ میں ہم لکھیں گے کہ ایم منی مانیت اور یہ ایک ڈیوینیشن ہے رونس کاسٹنگ رونس ٹھون کاسٹنگ اس کا ایک سیمبل ہے فیہو بولتے ہیں اس سیمبل کو تو یہ سیمبل مانی فینینشل گین پروپرٹی بزنس ان سب سے ریلیٹر ہوتا ہے تو یہ ایک سیمبل ہم اس میں جوا کرتے ہیں ہم ایک پیپر میں اور لیتے ہیں سجل بناتے ہیں میں نے اپنے ایک لاسٹ ویڈیو ہے میرے پاس اگر آپ پلیلیسٹ میں جائیں گے تو اس میں لیکھا ہو ہے ہاو ٹو میک سجل تو میں نے ایک سجل بنایا ہے آپ اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ سجل کیسے بناتے ہیں میں اس کا لنک چھو ہے ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی ایز ہی منی سے ریلیٹڈ ہے تو یا تو آپ گرین کلر کا پاؤچ لے لیجئے ایک بیگ یا آپ لے لیجئے ایک گولڈن کلر کا منی کو ڈینوٹ کرتا ہے گولڈ کو ڈینوٹ کرتا ہے اور آپ گرین کلر بھی لے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو چھہیے ہوں گی اور آپ کے کچھ ایسینشل اوئلز چھہیے ہوں گے یہ ایسینشل اوئل پہلا ایسینشل اوئل ہے یوکلپٹس ایسینشل اوئل یوکلپٹس جو ہوتا ہے ایسینشل اوئل یہ آپ کے آنے والے ہرڈلز کو ختم کرتا ہے روڈ اوپن کرتا ہے سکسس کا اور ایک ہمیں چاہیے پیپرمنٹ اوئل پیپرمنٹ اوئل منی انفلو کو انکریز کرتا ہے تو اب ہم بتائیں گے کہ یہ ایسینشل اوئلز کا کیسے یوز کر سکتے ہیں اور ہم چاہیے کچھ بے لیوز چاہیے بولا جاتا ہے ان ہوتا ہے کہ بے لیوز جو ہے آپ کی وش کو مینیفیسٹ کرتا ہے تو ہم بے لیوز کا یوز کریں گے بے لیوز کے بااد ہم کچھ تھوڑے سی رائس کا یوز کریں گے جو رائس ہوتا ہے وہ بھی منی انفلو کو انکریز کرتا ہے اور ہم سنیمن کا یوز کریں گے سنیمن بھی منی انفلو کو انکریز کرتا ہے تو اپ یہ وش پیپر لیں گے جو ہم نے وش پیپر لیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے i am money magnet and there is a free inflow of money in my life تو سب سے پہلے ہم پیپر منٹ آئیل اس کے چار کونوں پر لگائیں گے پیپر منٹ آئل کو ہم اوپن کریں گے یہ ہم نے پیپر منٹ بولا money money come into my life and so more it be money آپ میری لائیف میں آئیے money کا inflow بڑھائیے and i am a money magnet اور ٹپ پہ ہم نے essential oil لے لیا اور ہم چار کونوں پہ اس کو لگائیں گے ایسے لگائیں گے کی پیپر جو ہے وہ گیلا نہ چار کونوں پہ اس جانے ہو گیا ارث کا ایک ایر کا ایک فائر کا ایک سپیرت کا اور ایک بیچ میں سنٹر تو ہی ہم نے اس پیپ آل کو آنوائنٹ کر دیا پیپر منٹ oil سے اس کے بعد ہم یوکلپٹس oil لیں گے this one is اوکلپٹس oil اوکلپ اوکلپ اوکلپٹس oil کو اوپن کیا اور اور پیپر کو آنوائنٹ کو آنوائنٹ اور پھر اس کو ہم چاروں کونوں میں ایسے ایسے آنوائنٹ کر دیں گے پیپر کو ٹھیک ہے ہم چاروں پیپر کو اس پہ آنوائنٹ کر دیا رائٹ اس کے بعد ہم اس پیپر پہ ہاتھ رکھ کے اپنی انرجی اس پیپر کے اوپر دیں گے جو ریکی ہیلر ہیں وہ اپنی انرجی سمبل کتھ ڈال سکتے ہیں اور ویشول آئیز کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس منی کا inflow ہو رہا ہے جو ریکی ہیلر سمبل ویشول آئیز کر سکتے ہیں ویشول آئیز گولڈن ہیلنگ لائٹ جو جا رہی ہے اور جو ماسٹر ریکی سمبل ہے وہ منی ریکی جو جانتے ہیں وہ منی ریکی کے سمبل در کر سکتے ہمیں تھرڈ آئیز دے اور اس پیپر کو چارج کر سکتے یہ پہلا پیپر آپ کا چارج ہو گیا اسی طرح ہم سجل کو بھی چارج کریں گے سب سے پہلے جو کر دیا اس کے بعد ہم پیپر منٹ آئل لیں گے پیپر منٹ آئل بھی ہم سجل پہ ایسی لگائیں کہ سارے ہرڈلز میرے ختم ہو رہا ہے منی منی ہو رہا ہے اس کے بعد یہ ہمارا وزیٹن کار ہے اس وزیٹن کار کے اوپر بھی ہمیں ہلکا سا پیپر منٹ آئل چھرک دینا ہے اگر آپ چاہتے تو اوکلیکٹس آئل بیسڈن کار پہ چھڑک سکتے ہیں نہیں تو نو ریکوائیمنٹ اتنا کام ہم نے کر دیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو بیگ میں کیسے ڈال نا ہے اس کے با آب میں بتا رہی ہوں آپ کو اس کو پولڈ کیسے کرنا ہے اس کو ہمیں بیگ میں کیسے ڈال نا ہے ہمیں بیلی لیوز کا اس سب کا یوز کیسے کرنا ہے ہمارا پیپر تھا اس کو رول کر دیا ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور اس کے بعد ہم نے وزڈنگ کارڈ ڈال دیا ہے جتنے بھی کوئنس یہ سنیمن جو ہوتا ہے لکھ کو ڈینوٹ کرتا ہے اور یہ سنیمن سے پیسے ہمیں ملتے ہیں یہ ہمیں میجک میں کام آتا ہے تو سنیمن کے اوپر ہم پریے کریں گے سنیمن پلیز انکریز می این فلو آف مانی آئی آئی آم مانی آبنڈت آئی آئی مانی آئی آئی آبنڈت آئی آبنڈنس یہ سای چیز ہیں تین باری بولیں گے اس کے بار اس کے اندر ڈال دیا اس کے بار ہم رائس لیں آل رائیس لیں رائس پہ ہم ہاتھ رکھیں گے جو بھی ریکی ہیلر سہیں رائس کے اوپر اپنی انیر جی ڈال سکتے سیمبل 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 رکھ رائس پہ پرے کریں گے جی جی رائس شد ہے اسی طرح میرے پاس پاؤز ٹھوزیو مانی فلو مانی بیلی مانی فیسٹیشن کو پرموٹ کرتی ہے بیلی پہ پرے کیا ریکی ہیلر جو ہے اس کے اوپر سیمبل ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد پرے کرنے کے بار ہم نے اس کے اندر ڈی لیبز بھی ڈال دیا ہم نے اس میں ڈال دی اس کے بعد ہم اس پہ گانٹ لگائیں گے 3 گانٹ لگا کے اس کو ہم کلوس کریں گے 3 6 یا 9 گانٹ لگائیں 3 گانٹ کے بعد ہم اس کو کلوس کریں گے کلوس کرتے کرتے اپنے من میں یہ بولیں گے میرے پاس گانٹ لگائیں 3 باری ہم یاد کو کو پلیٹ لیں گے میں پلیٹ یوز نہیں کیا ہے پیپر لے لیا ہے پلیٹ یوز کر سکتے ہیں پلیٹ کے اوپر تی لائٹ کانڈل یوز کر سکتے ہیں وائٹ کلر کی یا گرین کلر کی آپ تی پر کانڈل بڑی والی کانڈل چاہتے ہیں آپ کانڈل یوز کر سکتے ہیں تی لائٹ کانڈل ہم نے اس پر ریکی دے سکتے ہیں اور ویشوالائز کر سکتے ہیں کہ منی کا انفلو رہا ہے جو بھی منی ریکی جانتے ہیں اس کے پر منی کے سیمبل سٹو کر سکتے ہیں اور جو ریکی نہیں جانتے ہیں نہ منی ریکی جانتے ہیں نہ نور ریکی جانتے ہیں وہ جست اپنی انرجی اس پر دے سکتے ہیں اور ویشوالائز کر سکتے ہیں کہ منی کا انفلو ہو سکتے ہیں یا کینل بجھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ جو چام بائی بنایا ہے آپ اپنی المیرہ کے اندر رکھتی جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں یا اپنا لوکر میں رکھتی جی یا اپنے بیٹ کے اندر کہیں بھی کبر میں رکھتی جی اور اس کو رکھے رہنا بات میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس منی کا inflow آتا جا رہا ہے تو یہ منی سپیل ہے منی مجھو بیگ سپیل منی جام بیگ سپیل اور بھی مجھے سپیل کے لیے آپ مجھے کونٹاک کر سکتے ہیں میری کونٹاک ڈیٹیلز نے جو دسکرپشن باکس پر دسکرپشن